ہیلو ایبریون آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سجو کی ایکسس جو اسکوٹی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کی فرنٹ اور ریئر کیبل کو کیسے چینز کرتے ہیں اس کا آسان طریقہ کیا ہے اسے کر کے دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کے دوارا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ اور ریئر بریک کیبل ہوتی ہے اس کو کیسے چینز کرتے ہیں تو ویڈیو کو آنٹھ تک دیکھیں جو بریک لیور ہے یہ ریٹن نہیں آر آپ دیکھیں یہ میں دبا رہا ہوں دبانے کے بعد یہ ریٹن نہیں آرہا اس کو ہاتھ سے پریس کر کے اس کو ریٹن کرنا نا پڑا تو ہم دیکھیں گے کہ آج یہ پرولم کیوں ہو رہی ہے پارٹ کو ہم چینز کریں گے تو اس سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ کس پارٹ سے پرولم ہو رہی تھی تو اس گاڑی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا بریک کیبل ہوتی ہیں جو فرنٹ اور ریئر کیبل وہ کیبل پرانی ہو گئی ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا اینرہ اور آوٹر ہدارا ہالا ہے تو آپ کو کھول دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا جو میرر ہے یہ میرر کو کھول لیں گے دونوں میرر کو لوس کر لیں گے لوس کرنے کے بعد اس کا ایف ایس کی بارنا ہے اس کا ایف ایس کی بھولا ہے ایک ایس کی مسکرونCon اب اس کسے میرر کھولنے کے بعد اس کا ایف ایس کی مسکرون Paint اس کو دکھ لیں گے اس کا دوstem اپر اوپر طاپ میں دیکھ رہے ہیں دو اسکرو یہ ہیں اور دو اسکرو اس کے یہ نیچے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لگے ہوئے ہوں کو ہم کھولیں گے یہ دونوں اوپر کے جو اسکرو اس کے کھول گیاں یہ نیچے کے بھی دونوں اسکرو جو ہیں یہ ہم ان کو کھول لیں گے تو اس کو آسانی سے آپ جب بھی ایسی پرولم آتی ہے تو اگر ہمیں کیبل چینز کرنی ہوتی تو اس کو آپ گھر پر ہی چینز کر سکتے ہیں اس کے لئے کہ سکوڈرائیور کیا افشکتہ ہوتی ہے اور ایک 14 جو ڈبل اینڈ سپینل ہوتا ہے 14 کا اس کی آسکتہ ہوتی ہے اب یہ اسکرو کھولنے کے بعد ہم نے میرر کو کھولا اسکرو کھولے اور اسکا فرنٹ سائیڈ میں اسکرو ہوتا اسکو بھی ہم کھولیں گے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سینٹر سکرو ہوتا ہے اسکا یہ ایف ایسی کا سینٹر سکرو ہے اسکو بھی ہم کھول لیں گے تو اس کے بعد یہ باہر آجائے گا اب یہ سارے سکرو کھولنے کے لاؤک ہیں ہاں پر لاؤک ہوتے ہیں یہ لاؤکوں کا اوپر کو دبا کے اسکو ایسے نکال لیں گے تو یہ فرنٹ ہینڈل کور نکل گیا نکلنے کے بعد جو اسکا کپلر یہ ہیڈ لائٹ ہے یہ ہیڈ لائٹ کا جو کپلر ہے اس کپلر کو بھی ہم ریموب کر لیں گے جس سے یہ گاڑی سے الگ ہو جائے گا اب یہ کھولنا جب ہم نے یہ ایف ایسی کھول لیا تو کھولنے کے بعد اسکا یہ لیور دیکھ رہے ہوں گے یہ لیور کے ہاں پر ایک پیوٹ سکرو ہوتا ہے تو اس اسکرو کے نیچے ایک نٹ ہے اس نٹ کو ہم کھولیں گے جو کہ آٹ نمبر کا ہوتا ہے تو اسکو ہم آٹ نمبر کے سپینر سے کھول لیں گے یہ اوپر نیچے ہم نے آٹ نمبر کا رنگ سپینر لگایا اور اوپر سے ہم نے یہ اسکرو ڈائبر سے اسکو کھول لیا تو یہ جو اسکا پیوٹ والا اسکرو ہوتا ہے باہر آ جائے گا تو اس سے لیور یہاں سے الگ ہو جائے گا اب اس پرکار سے ہم یہ دوسری بھی ہم جو رے ریئر والا برایک لیور ہے اس کو بھی ہم اسکرو کے سواحیتہ سے اس کو کھول لیں گے اب اوپر سے کھولنے کے بعد جب ہم ہینٹل سے کھول لیں گے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر سے نیچے سے جو یہы پینل کی تو اس کیم کے دوارا ہم یہ اسکرو کو یہاں سے کھولنے کے بعد یہ کیبل کو نکال لیں گے اسی پرکار سے ہم یہ ریئر برایک جو ہوتا ہے اس کا یہ ریئر برگ والا بھی ہم احسن کھول لیں گے یہ کھولنے کے بعد یہاں سے جب کیبل نکل جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ نیچے ایک سکرو ہے یہ نیچے ایک سکرو ہوتا ہے یہ سکرو کو بھی ہم احسن کھول لیں گے تو یہ ایک پلم یہاں پر ہے اس قلم سے بھی نکال لیں گے اب یہ لیور کو ہم نکال لیں گے یہ لیور کا اسے جو ہے سلونٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں نکالنے کے بعد اس کو پیچھے کو کھیچیں گے تو یہ کیبل جو ہے نکل جائیں گے دونوں طرف سے تو یہ بریک کے کیبل جب ہم نے نکالی تو یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے یہ 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 بلکل اتنی ٹائد ہو رہی دیکھیں انر یہ یہ اس کو بہت کھیچنا پڑھا اور کھیچنے کے بعد ہی واپس نہیں جا رہی آپ دیکھ رہوں گے سلپ یہ بہت ہی ہار ہو گیا اندر انر اور آؤٹرہ جو ہے اس کا ہار ہو گیا تو یہ اس کا مین ریجن تھا جو لیور واپس نہیں آ رہا تھا اپنی پوزیشن میں رہ جا رہی دیکھے سک نہیں آتی تو اس کا بھی بہت ہی ہے جو ہم BO box بھچ کھیچے gotta ویور پرس آ رہی تھی تو اس کا ہوگی دیکھیں یہاں پر ا علیہ국 دیکھیں جو میں نے آپ کو دیکھایا تو اس نئی کےبل میں یہ اتنی فری ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرانی کیبل ہے اور یہ نئی کیبل ہے تو ہم نے کیا کریا ان دونوں کو کنیکٹ کر لیا آپس میں باندھ لیا تو اب ہم اس کو کھیچیں گے تو یہ ایزلی یہاں سے موو ہو جائیں گے یہ فس رہا تھا تو ہم نے کیا کریا یہ ادھر سے سائیڈ کبر سے کھول لیا کھولنے کے بعد ہم نے اس کو کھینچ لیا یہاں سے تو یہ نکل گئی ہے تو یہ کم سے کم پارٹ کھول کے ہم اس کو ایسے اس پرکار سے چینج کر سکتے ہیں اس پرکار سے اب ہم نے یہ اس کو بھی باندھ لیا یہاں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کے بارڈ لیا اب اس کو ہم نیچے کو کھیچیں گے نیچے کو تو اس پرکار سے یہ نیچے آگئی آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ آگے تو اس میں اس سے یہ ہے کہ ہم کم سے کم پارٹس کھولیں گے آپ دیکھ رہی ہیں یہ سارے پارٹس لگی ہوئے ہیں تو اسے باندھ لیں گے تو یہ ایزلی آ جائے گی جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کبول نیچے آگئی ہے اب یہ لیبر کو ہم لگا لیں گے یہاں پر تھوڑا سا گریس لگانا ہے گریس اپلائی کرنے کے بعد یہ ہے تھوڑا یہ یہاں پر لپکیشن ہو جائے گا اور یہ جو کبول کا اینڈ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کبول کے اینڈ کو اس لٹ میں یہ سلٹ جو ہے اس لٹ میں اس کو پریس کرنا ہے یہ ایسے پریس ہو جائے گا تو یہ اندر سلٹ میں بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر اس کو جس پرکار سے ہم نے کھولا تھا پیوٹ کی سائتہ سے اس کو ہم لگا لیں گے اب یہ اس کو ہم لگا لیں گے ہم اس کو سکرو کو پورا ٹائٹ کر لیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سے یہ اتنا فری ہو گیا ہے اور واپس آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو نیچے لائیں گے تو یہ پورا پروپرلی ہو جائے گا اب یہ نٹ کو ہم لگا لیں گے ہاں پر ایڈزیسٹنگ نٹ جو ہوتا ہے اس کو یہاں پر اس میں جو فری پلے رکھی جاتی ہو 10 سے 20 امم تک کی فری پلے لیبر میں رکھنے کے بعد اتنا ہم اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دیں گے اب یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے لیبر اپنے آپ ہی واپس آ رہا ہے یہ دیکھیں جہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا تو یہ جہاں دبا رہے تھے تو یہ واپس نہیں آ رہا تھا تو اب یہ پروپرلی پورا سپیڈ سے ریٹن ہو رہا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ویل بھی جو ہے گھوم رہا ہے ہی بھی نہیں ہو رہا اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے جہاں دبا رہے تھے تو وہ وہیں اسی پوزیشن پر لیبر رہ جا رہا تھا ویل ہی بھی ہو جا رہا تھا لیکن اب یہ ایزیلی موو ہو رہا ہے اب یہ تھوڑا گریس اپلائے کریں گے سیم اسی طرح سے اپا تھوڑا گریس اپلائے کر کے جو یہ پیوٹ ڈالا پورچن ہے اس میں بھی تھوڑا گریس لگا لیں گے اس کو پہلے یہاں سے ڈالنا ہم یہ جو پیوٹ والا سکرو ہے یہ سکرو کو کس لیں گے اچھے سے نٹ بھی لگا لیں گے اب یہ یہاں پر اس کو کیبل کو فسانا ہے یہاں پر ایک سلوڈ بنا ہوا ہے اس سلوڈ پر ہم اس کو ٹائٹ کر رہی ہیں یہاں پر اسکرو کو دکھا ہے آپ کو اب یہ سپرنگ ہے اس کی ریٹن سپرنگ ریئر کیبل میں ہوتی ہے اس کو ہم نے لگا لینا ہے یہاں پر لگانے کے پار اس کو یہاں انسٹ کر کے اس کا نٹ لہا کے اس کو ہم ایڈزز کر دیں گے کیونکہ جو فری پلے ہے وہ اس میں بھی 10 نیچ سے 20 ایم ایم تک کی رکھنی پڑے گی تو اس پرکار سے آپ دیکھ رہوں گا آپ ان کی جو ریٹن نگ ہے یہ بڑیا ہوگی ریٹن بھی بڑیا ہوگیا اور یہ لکنگ بھی اس کی پراپر ہو رہی ہے تو اس پرکار سے دونوں لیبر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریٹن آنے لگ گئے ہیں پہلے میں آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے چینج نہیں کی تھی تو اس ٹائم میں یہ ریٹن نہیں آ پا رہا تھا اور ویل جو ہے وہ جام ہو جا رہا تھا تو اگر ایسی کوئی پرولم آتی ہے اس کو اس طرف سے سوٹ آؤٹ کر کے ریپیر کیا جا سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو سے آپ سیکھ پائے ہوں گے کہ سجو کی ایکسز کی جو فرنٹ اور ریئر بریکی بل ہے اسے آسان طریقے سے کیسے چینج کیا جاتا ہے تو آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکون کو کلک جرور کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی ساتھ میں مل سکیں تھانکیو ایوریون